الحمدللہ الحمدللہ اللذی عبد على فلاک والاردین والصلاة والسلام على من كان نبی وآدم بین الماء والتین وعلا آلہ الطیبین والطاحرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ اللہ المتقون آمنت باللہ صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی لمن الكریم ونحن علی ذالیک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین وقال فی شان حبیبه الكریم علیه تہیت والتسلیم ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیما اللہم سلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد تبیل قلوب والدوائیہا وعافیت نبدان والشفائیہا ونرل بصار والدیائیہا والہی والصحبہی دائیمن ابدا سرمدا برادرانِ ملتِ اسلامیہ وعزیزانِ گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل و کرم اسی کی توفیق و عنایت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالن پاک کا تصدق جن کی برکتوں سے ہم تمام دین کی اہم باتیں سننے اور سنانے کے لیے حاضر آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ سے اور پیرانِ پیر غوثِ عاظم دستگیر رحمت اللہ تعالی کی چوکھٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ اتا فرمائے آج ایک مقصوص انوان کے تحت تھوڑی دیر گفتگو ہوگی چونکہ یہ مبارک مہنہ ربیو الثانی کا مہنہ ہے اور اس مہنے میں کسرت کے ساتھ حضرتِ سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی غوثِ عاظم دستگیر رحمت اللہ تعالی کا تذکارِ جمیل ہوتا ہے اس حوالے سے ہم آپ اجتماعی طور پر پیرانِ پیر غوثِ عاظم دستگیر کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت و محبت بسط احترام پیش کریں گے اور آج شانِ غوثِ عاظم عظمتِ غوثِ عاظم مقام و مرتبہِ غوثِ عاظم پر تھوڑی دیر گفتگو ہوگی اور قصیدِ غوثیہ کے حوالے سے بھی چند محروزات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی اسے قبل آئیے ایک منظوم خراجِ عقیدت پیرانِ پیر کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں اور یہ بڑی پیاری منقبت ہے عالمِ اسلام میں بالخصوص اردو دنیا میں بہتی معروف بہتی مشہور منقبت ہے امام احمد رضا محدثِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علی نے بڑی عقیدت بڑی محبت اور بڑے احترام کے ساتھ پیرانِ پیر کی بارگاہ میں یہ منقبت نظر کی ہے میں چاہوں گا کہ اس منقبت کو ہم سب پیرانِ پیر کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر نظر کریں عرض کرتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیدین ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ مہیدین ہو اے خضر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا اے خضر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا قسمتیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے اللہ اکبر قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جاں جلوے زیبا دیکھا پھر عرض کرتے ہیں بڑی پیاری بات اور بہت ہی طویل یہ منقبت ہے اور بڑی پیاری پیرانی پیر کی بارگاہ میں اپنی نسبت اور اس نسبت پر رشک کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ تسے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تسے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت تسے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور عرض کرتے ہیں کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا اور میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد اللہ اکبر میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پیرا تیرا پھر وہ منقبت کا شعر میں امومی طور پر منقبت نات پاک کا شعر امومی طور پر نات پاک کے حوالے سے بھی اور منقبت کے حوالے سے بھی علیہ حضرت کا یوں عرض کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے لا ڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے لا ڈلا بیٹا تیرا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے اللہ اکبر قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالی تیرا حضرات اگرامی ہم لوگ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں آج ہمارے اپنے وطن میں ربیع سانی کی دس تاریخ ہے اور عراق اور بغداد میں ربیع سانی کی گیارہ تاریخ ہے بڑے احتمام کے ساتھ اور بہت ہی شاندار پیمانے پر بڑے پیمانے پر پیرانے پیر کی بارگاہ میں بغداد شریف میں گیارویں شریف کا احتمام ہوا ہے اور دنیا کے تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ تمام ممالک میں جہاں کہیں بھی قادریہ سلسلے سے تعلق رکھنے والے پیرانے پیر کے غلام پیرانے پیر سے عقیدت اور محبت رکھنے والے پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب بسد احترام گیارویں شریف کا احتمام کرتے ہیں میں اپنی جانب سے اور جماعت اہل سنت کرنا ٹکا کی جانب سے آپ تمام کو گیارویں شریف کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی گیارویں شریف کی برکتوں سے ہم سب کو اور عالم اسلام کو فیضیہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی تھوڑی دیر ایک اہم موضوع پر گفتگو کرتے ہیں یعنی عظمت غوثِ آزم اور قصیدہِ غوثیہ بڑا اہم موضوع ہے ہم آپ انشاءاللہ بے اذن اللہ فرانے پیر غوثِ آزم دستگیر کی تعلیمات اور آپ کے ارشادات کی روشنی میں اور آپ کی صرف پاک کی روشنی میں اس اہم موضوع پر گفتگو کریں گے ویسے مسلسل حضور غوثِ سقلین کی بارگاہ میں ہم آپ خطابات بھی سنتے چلے آ رہے ہیں مطالعہ بھی کرتے ہیں کتابیں بھی پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ فرانے پیر کی شان اللہ تبارک و تعالی نے بہت بلند فرمائی ہے اتنی بلند شان ہے کہ اس شان کی عظمتوں کو دیکھ کر رشک ہوتا ہے اور ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تیرا بڑا کرم ہے احسان ہے کہ تُو نے ہمیں حضور غوثِ سقلین سے محبت کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے حضراتِ اگرامی اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مجید میں بے شمار مقامات پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے اولیاء اکرام کی شان و عظمت بیان فرمائی بلکہ یوں دیکھا جائے تو عمومی طور پر اہلاللہ کی شان و عظمت بیان کی گئی صالحین کی شان و عظمت بیان کی گئی اللہ کے مقرب بندوں کی شان و عظمت بیان کی گئی اور حدیث کے مطالعے سے بھی یہ عمر روز روشن کی طرح ایاں ہو جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اللہ کے محبوب بندوں کا تذکار جمیل فرماتے تھے اولیاء کا تذکار جمیل فرماتے تھے صالحین کی شان و عظمت بیان فرماتے تھے احادیث کی بے شمار کتابیں اس سے ماشاءاللہ مالا مال ہیں اور ہم آپ اس کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں اکثر بہت ساری باتیں ولمہ کی زبانی سنتے رہتے ہیں اب آپ توجہ کریں کہ اللہ کے ولی اللہ کے محبوب اللہ کے صالح اور نیک بندے متقی اور پریزگار ہوتے ہیں یعنی اولیاء اللہ متقی پریزگار ہوتے ہیں یا اس کا ترجمہ یوں کیا جائے کہ متقی پریزگار ہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں تو دونوں طور پر یہ بات سمجھ میں بڑی آسانی کے ساتھ آ جاتی ہے ظاہرتی بات ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ متقی ہوتے ہیں اور اللہ تعالی جنہیں تقویٰ کی دولت عطا فرماتا ہے انہیں اپنا قرب عطا کرتا ہے وہ اللہ والے ہوتے ہیں یعنی یہ کہ اللہ والے اور تقویٰ یہ لازم و ملزوم ہیں اللہ تبارک و تعالی جن بندوں کو اپنا بناتا ہے انہیں اپنی بارگاہ سے تقویٰ کی تحارت کی اور اپنے فضل و کرم کی شان و عظمت عطا فرماتا ہے اور وہ بندے تقویٰ و تحارت کے ذریعہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ کا قرب جو بندے نوافل کے ذریعہ تقویٰ تحارت کے ذریعہ حاصل کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھ بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے کان بن جاتا ہے جن سے وہ سنتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی زبان بن جاتا ہے جن سے وہ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے ہاتھ بن جاتا ہے جن سے وہ پکڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے پیر بن جاتا ہے جن سے وہ چلتے ہیں اور جب وہ بندے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یہ شان و عظمت اولیاء اللہ کو انہی اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے حضور غوث السقلین کی شان و عظمت اس حوالے سے بالکل مختلف ہے حضرت سیدنا ابو صالح رحمت اللہ تعالی فیران پیر غوث آزم دستگیر کے والد بزرگوار آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کی میرے شہزادے کی ولادت ہونے والی تھی تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور تشریف لا کر کے فرماتے ہیں کہ بیٹا ابو صالح آپ کو مبارک ہو آپ کو اللہ تبارک و تعالی جو فرزند عطا فرمانے والا ہے وہ فرزند وہ بیٹا عام بچوں کی طرح نہیں ہے اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے بہت بڑا ہے اے ابو صالح مبارک ہو اللہ تعالی تمہیں ایسا عظیم فرزند عطا فرمائے گا کہ رب تبارک و تعالی نے سارے انبیاء میں میرا مقام و مرتبہ جیسے سب سے بلند فرمایا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث السقلین کو اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا مزرگان دین نے ارشاد فرمایا کہ امام حسن اسکری علیہ السلام کے بعد حضور غوث السقلین کی ولادت تک اور حضور غوث السقلین کی ولادت سے لے کر کے قیامت تک اللہ تبارک و تعالی نے پیرانے پیر کے سر پر غوثیتِ کبرا کا تاج رکھا ہے اور پیرانے پیر ہر دور کے غوثِ عاظم بنا کر اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں آپ اپنے دور سے یعنی اپنی ولادت سے قبل کے بھی زمانے کے غوثِ عاظم ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صبح قیامت تک غوثِ عاظم بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے ہر دور کے غوثِ عاظم آپ ہیں ہر زمانے کے غوثِ عاظم آپ ہیں ہر عصر کے غوثِ عاظم آپ ہیں اللہ اکبر ہم دو ہزار بائیس میں ہیں چودہ سو چوالیس ہجری چل رہی ہے اس سال کے بھی غوثِ عاظم آپ ہیں آنے والے سال کے بھی غوثِ عاظم آپ ہیں غوثِ عاظم سب کے غوثِ عاظم ہیں غوثِ عاظم ہمارے غوثِ عاظم ہیں غوثِ عاظم آپ کے غوثِ عاظم ہیں غوثِ آزم چاہنے والوں کے غوثِ آزم ہیں غوثِ آزم محبت کرنے والوں کے غوثِ آزم ہیں خدا کی عزت کی قسم رب تبارک و تعالی نے غوثِ آزم جیسا حضور کی امت میں کسی کو نہیں بنایا غوثِ آزم جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں کسی کو پیدا نہیں کیا اللہ تعالی نے غوثِ آزم سکلین کو ایسی شان اور ایسی عظمت عطا فرمائی سن چار سو ستر ہجری میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اختلافِ روایات کے ساتھ شابان کی اٹھائیس تھی انتیس تھی اور پھر غوثِ آزم سکلین کا وسال پانچ سو اکسٹھ ہجری میں ہوا کم و بیش حضور غوثِ سکلین نے اکاسی سال کی عمر مبارک پائی اللہ اکبر پیران پیر غوثِ آزم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں تشریف لائے تو بے شمار کمالات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے آپ پڑھئے پیران پیر غوثِ آزم دستگیر کی صحت پاک کو آپ کا اس دنیا میں تشریف لانا بلکل مختلف تھا بے مثل و بے مثال طریقے سے آپ اس دنیا میں تشریف لائے آپ کا بچپن شریف بڑا نرالہ آپ اصولِ علم کے لیے سفر کر کے جیلان سے بغداد تشریف لائے آپ کا وہ طالبِ علمی کا زمانہ خدا کی عزت کی قسم آپ کا وہ طالبِ علمی کا زمانہ ایک اپنے اندر تاریخ رکھتا ہے اپنے اندر عزمت رکھتا ہے آپ نے طالبِ علمی کے زمانے میں جو صعوبتیں برداشت کی جو تکالیف اٹھائی اور جس انہماد کے ساتھ دل لگا کر کے آپ نے ظاہری علوم حاصل کرتے رہے بڑے بڑے شیوک کی خدمت میں گئے بڑے بڑے مدارس میں گئے بڑے بڑے اساتذہ کی خدمت میں زانوِ عدب تیہ کیا علومِ ظاہری کی تکمیل آپ نے فرمائی اللہ اکبر آپ کا یہ طالبِ علمی کا زمانہ بھی بے مثل و بے مثال ہے آپ جوانی کی دہلیس پر رکھتے ہیں تو آپ کی جوانی اللہ اکبر بڑی عظمتوں والی جوانی صالحیت کے ساتھ تقوی طہارت کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسی شان اور ایسی عظمت عطا فرمائی کہ جب آپ بغداد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد امام علی علیہ السلام کے حکم کے بعد فرانِ پیر غوثِ عظم دستگیر جب بغداد میں واز و نصیحت کے لیے مسند بٹھاتے ہیں مسند بچھاتے ہیں آپ کے لیے مسند بچھائی جاتی ہے اور آپ مسند آرہ ہوتے ہیں جلوگر ہوتے ہیں مسندِ ارشاد پر اللہ تبارک و تعالی آپ کے ذریعہ دین کی اسلام کی ایسی شاندار خدمات لیتا ہے کہ آپ کی مجلسِ واز میں ایک دو نہیں بلکہ ستر ستر ہزار لوگ جمع ہوتے تھے ستر ستر ہزار آپ کے چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے آپ کی مجلسِ واز میں جمع ہوتے تھے پھرانِ پیر غوثِ عاظم دستگیر خطاب فرمانا شروع کرتے تو مجلسِ واز پر بڑی عجیب و غریب قیفیت تاریخ ہوتی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرتِ پاک کو آپ سامنے رکھیں اور غوثِ عاظم دستگیر کی صرتِ پاک کو آپ سامنے رکھیں کس قدر یہ نباسہ اپنے نانا کی صرتِ پاک کا آئینہ دار ہے کس قدر یہ نباسہ اپنے نانا کی صرتِ پاک کی سچی تصویر ہے جب آپ غور کر کے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اکٹا کر کے جب واز فرماتے تھے خطاب فرماتے تھے تو صحابہ کی جماعت پر بھی ایک عجیب و غریب قیفیت تاریخ ہوتی تھی اسی طرح حضور غوث السقلین جب واز کے لیے بیٹھ جاتے مسندِ ارشاد پر جلوگر ہوتے خطاب فرمانا شروع کر دیتے اللہ اکبر آپ کی مجلسِ واز پر بھی ایک عجیب و غریب قیفیت تاریخ ہو جاتی ایک عجیب و غریب قیفیت ایسی عجیب و غریب قیفیت کہ جب آپ واز فرمانا شروع کرتے اللہ اکبر پیرانِ پیر جب واز فرمانا شروع کرتے تو آپ کے واز ارشاد فرماتے ہی یعنی جیسے ہی آپ خطاب شروع کرتے تو عجیب و غریب مجلس پر قیفیت تاریخ ہوتی تھی اور پوری مجلس پر آپ کے موری دین آپ کے آپ کے صاحب زادگان ارشاد فرماتے کہ پیرانِ پیر جیسے ہی واز شروع فرماتے تو اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت کا غلبہ پوری مجلس پر چھا جاتا تھا ایک عجیب و غریب قیفیت ہوتی پوری مجلس کی آپ جب خطاب فرمانا شروع کرتے آپ خطاب فرمانے لگتے تو آپ کی مجلس واز میں بسا اوقات آپ کے خطاب کی حیبت اور شان کو برداشت نہ کرتے ہوئے بہت سارے اہلاللہ حاضرینِ مجلس کھڑے ہو جاتے تھے رقص کرنے لگتے تھے بہت سارے اہلاللہ آپ کی مجلس پاک میں حاضر ہوتے تھے اور آپ خطاب ارشاد فرماتے تو اپنے کپڑے چاک کر لیتے تھے اپنے گریبان اپنے کپڑے پھار لیتے تھے چاک کر لیتے تھے اور جب آپ خطاب فرماتے تو بہت بہت سارے ایسے ہوتے کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پیرانے پیر کی شان خطابت ایسی ہوتی تھی کہ آپ کے خطاب کے دوران بہت سارے اللہ کے عشق میں ڈوب کر جام شہادت نوش کرتے تھے پیرانے پیر کے خطبہ مبارکہ کے آپ کے خطاب کی آپ کی تقریر کی یہ شان آپ کی تقریر کا یہ مقام آپ کی تقریر کا یہ مرتبہ اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی پیرانے پیر کو بڑی عظمت عطا فرمائی بہت سارے آپ کے مریدین اور بہت سارے اللہ والوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ پیرانے پیر کی مجلس واز میں شرکت کے لیے جاتے تھے اور وہاں جا کر کے بیٹھتے تھے پیرانے پیر کے چہرے مبارکہ کو دیکھتے اور دل میں یہ نیت کرتے تھے کہ پیرانے پیر اس مسئلے پر اگر واز فرماتے تو کیا ہی خوب ہوتا اللہ اکبر ادھر اللہ والے دل میں ارادہ کرتے تھے حاضرین مجلس میں دل میں ارادہ کرتے تھے کہ پیرانے پیر اس موضوع پر خطاب فرماتے تو کیا بہتر ہوتا ادھر وہ اس موضوع پر خطاب فرمانا شروع کرتے تھے اللہ اکبر اللہ تعالی نے پیرانے پیر کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ادھر حاضرین مجلس میں جو دل میں سوچتا تھا پیرانے پیر اسے اپنی زبان مبارک کے ذریعہ بیان فرماتے تھے پیرانے پیر کا ایسا تصرف پیرانے پیر کی ایسی شان میں کیا ارز کروں آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی مضور غوث سقلین کے مجلس وعظ کو خاص طور پر بڑی برکتیں اتا فرمائی آپ کے مجلس وعظ میں رجال الغیب بڑی تعداد میں حاضر ہوتے تھے خدا پرشاد فرماتے ہیں کہ میری مجلس وعظ میں انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اولیاء اللہ تشریف لاتے ہیں مستقبل کے بھی اولیاء اللہ تشریف لاتے ہیں میرے زمانے کے بھی اولیاء اللہ تشریف لاتے ہیں رجال الغیب حاضر ہوتے ہیں جناتوں کی بڑی تعداد آپ کی مجلس وعظ میں حاضر ہوتی ہے میں نے کل جمع کے خطاب میں بھی بہت ساری باتیں آپ سے عرض کی ہیں مزید عرض کر رہا ہوں اللہ اکبر بالخصوص پیران پیر کے وعظ کے دوران حاضرین مجلس کے دلوں میں آتش محبت موجزن ہوتی تھی اللہ تبارک و تعالی کی محبت اللہ کے عشق کا مقام و مرتبہ پیران پیر کے وعظ میں ظاہر ہوتا تھا اور ایک عجیب و غریب کیفیت رہتی تھی پیران پیر کی مجلس وعظ پر سکتا تاری رہتا تھا سکتا اللہ اکبر ہم پنڈ راپ سائلنٹ کہتے ہیں اس طرح سے پنڈ راپ سائلنٹ رہتا تھا اور جب رقص کرنے کے لیے لوگ اڑتے تھے تو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہوتی تھی پیران پیر کی مجلس وعظ کی اکثر پیران پیر غوثِ آزم دستگیر رحمت اللہ تعالی علی اللہ کے عشق اور اللہ کی محبت کے موضوع پر خطاب فرماتے تھے یعنی پیران پیر کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی تھی کہ بندوں کا رشتہ اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط ہو جائے بندوں کا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط ہو جائے عقیدہ توحید مضبوط ہو جائے بند عقیدہ توحید سے وابستہ ہو جائے اللہ کی ذات اللہ کی صفات پر کامل ایمان لانے والے بن جائے پیران پیر کے خدوات آپ سماعت کریں گے تو اچھی طرح سے یہ ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ پیران پیر غوثِ آزم دستگیر کی شان اور کس عظمت کے ساتھ خطاب فرماتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے عشق اور اللہ کی محبت کے دریا بہاتے تھے اللہ اکبر اور آپ دیکھیں حضور غوثِ سقلین اس قدر مجلسِ واز میں لوگوں کے دلوں پر توجہ فرماتے تھے نظرِ کرم فرماتے تھے اللہ اکبر ایک مجلسِ واز میں بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا شیخ ابو الحسن سعاد الخیر اندلوسی کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ حضرت شیخ مہی الدین عبدالقادر جیلانی کی مجلسِ واز میں حاضر ہوا تو آپ زہد کے بارے میں فرما رہے تھے زہد کیا ہے فرما رہے تھے میرے دل میں خواہش ہوئی ذرا غور کر کے دیکھیں روایت سنیے میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آپ معرفت کا بیان فرمائیں اللہ اکبر جیسے ہی میرے دل میں خواہش ہوئی تو پیرانے پیر زہد کے موضوع پر جو خطاب فرما رہے تھے وہ خطاب مکمل کر کے آپ معرفت کے موضوع پر خطاب فرمانا شروع کر دیئے معرفت کے موضوع پر خطاب فرمانا شروع کر دیئے اللہ اکبر فنا کیا ہے بقا کیا ہے اس کے متعلی خیال پیدا ہوتا رہا حضرت شیخ ابو الحسن کے دل میں تو آپ فنا کے موضوع پر بقا کے موضوع پر خطاب فرمایا اور پھر اس کے بعد بیان فرمایا آپ حضرت شیخ ابو الحسن تجھ کو یہی کافی ہے تب میں بے اختیار ہو گیا وہ وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھار لینے لگا اللہ اکبر یہ لیے کہ شایخ ابو الحسن دل میں جس جس موضوع جس جس سبجیکٹ کے بارے میں سوچ رہے تھے اس اس سبجیکٹ پر اس اس موضوع پر آپ خطاب فرما رہے تھے اللہ اکبر جب بے شمار موضوعات پر گفتگو ہو گئی یہاں تک کی فنا کیا ہے بقا کیا ہے اس پر بھی بات پوری ہو گئی تو حضور غوث السقلین نے حضرت شیخ ابو الحسن سعاد الخیر کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ اے ابو الحسن تجھ کو یہی کافی ہے جیسے ہی پیرانے پیر نے دل کا حال ظاہر فرما دیا حضرت شیخ ابو الحسن فرماتے کہ میں کھڑا ہو گیا رخص کرنے لگا اور رخص کرتے کرتے میں نے اپنے دامن کو چاک کر لیا اپنے کپڑوں کو پھار لیا اپنے کپڑوں کو چاک کر لیا اللہ اکبر یہ پیرانے پیر غوث عاظم دستقیر کے مجلس واز کی شان و عظمت ہے اور اس مجلس واز کا میں کیا بتاؤں آپ پیرانے پیر کے خطبات کا مطالعہ کریں میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں بالخصوص ولما مشایخ سے کہ پیرانے پیر کے خطبات کا مطالعہ کریں پیرانے پیر کے خطبات اتنے شاندار اتنے علمی خطبات ایسے روحانی خطبات خطبات غوثیہ کے مطالعے سے آپ یقین جانے کے ایک عجیب و غریب سکون محسوس ہوتا ہے ایسی تعلیمات ہیں پیرانے پیر کی آپ کے خطبات میں آپ پڑھیں گے اور اسے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں گے پھر عمل کی طرف آپ آگے بڑھیں گے تو پیرانے پیر کے خطبات کے ذریعہ انشاءاللہ بے اذن اللہ سالی کے راہ منزل مقصود ضرور پائے گا پیرانے پیر کے خطبات پڑھنے پر ایسے لگتا ہے کہ پیرانے پیر آج کی تاریخ کے لیے آج کے دن کے لیے بلکہ ہر پڑھنے والے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ پیرانے پیر نے یہ میرے لیے ارشاد فرمایا ہے یہ خطبہ پیرانے پیر نے میرے لیے ارشاد فرمایا ہے یہ خطبہ پیرانے پیر نے میرے لیے ارشاد فرمایا ہے ایسے لگتا ہے پیرانی پیل کے خود بات کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعہ دین کا بڑا کام لیا بہت بڑا کام بہت بڑا کام اللہ تبارک و تعالی نے پیرانی پیل کے ذریعہ دین کا اور کیا بتاؤں میں آپ کو مہید دین لقبی ہے مہید دین کا معنی دین کو زندہ کرنے والا دین کو زندگی بخشنے والا دین کے اندر زندگی پیدا کرنے والا مہید دین دین کو زندہ کرنے والا تفصیل میں نہیں جاؤں گا بتانا مقصود یہ ہے کہ پیرانی پیل سن چار سو ستر ہجری میں پیدا ہوئے اور پانچ سو اکسٹھ ہجری میں آپ کا وصال ہوا اکسی سال کی پوری زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے پیرانی پیل غوثِ عاظم دستگیر نے دن ہو یا رات اللہ کے دین کی خدمت فرمائی ہے دینِ اسلام کی خدمت فرمائی ہے دینِ اسلام کی استحکام کے لیے پیرانی پیل دن رات کوشہ رہے ہیں اللہ اکبر آپ مدرسے میں رہیں اپنی خانکاہ میں رہیں سفر میں رہیں پیرانی پیل غوثِ عاظم دستگیر دین کی خدمت میں ہمیشہ مشہور رہے اسی لیے تو آپ کا لقب ہے خطاب ہے مہید دین یعنی اس زمانے میں دین بہت کمزور ہو گیا تھا دین کے ماننے والوں نے دین کو کمزور کر دیا تھا کلمہ پڑھنے والوں نے دین کو کمزور کر دیا تھا بنا مسلمان ظاہری طور پر عالمِ اسلام میں رہنے بسنے والوں نے دین کو کمزور کر دیا تھا پیرانی پیر غوثِ عاظم دستگیر نے اس دین کو مضبوط کیا زندہ کیا مستحکم کیا اور ایسا مضبوط کیا کہ آج کم و بیش ایک ہزار سال ہونے کوہیں پیرانی پیر کے وسالِ ظاہری کو پیرانی پیر غوثِ عاظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علی نے جس دین کو زندہ فرمایا ہے وہ دین آج بڑی آب بڑی تاب کے ساتھ ہمارے آپ کے درمیان موجود ہے اور انشاءاللہ بیزن اللہ صبح قیامت تک دینِ اسلام آب و تاب کے ساتھ شان و شوقت کے ساتھ پھیلتا رہے گا مضبوط ہوتا رہے گا اس لیے کہ اس دینِ اسلام کو پیرانی پیر غوثِ عاظم دستگیر نے مضبوط کیا ہے اور آپ مہی الدین ہیں آپ مہی الدین ہیں حضراتِ گرامی ایک روایت آپ کو سناؤں شیخ عمر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ شیخ حضرتِ شیخ کے پاس ایک عیسائی راہیب آیا شیخ عمر کے پاس اب آپ توجہ کریں راہیب آیا اور آپ کے دستِ اقدس پر مسلمان ہو گیا پھر اس نے لوگوں کو ان کے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں یعنی حضرتِ شیخ کے پاس پیرانے پیر کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ پر یعنی وہ عیسائی آپ کے دستِ حق پرست پر مسلمان ہو گیا ایمان لے آیا یہ شیخ عمر بیان کر رہے ہیں وہ جب آپ کے دستِ حق پرست پر اسلام لے آیا مسلمان ہو گیا تو اس نے لوگوں سے دریافت کرنے پر بتایا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں میں یمن کا رہنے والا ہوں میرے دل میں اسلام کی لگن پیدا ہوئی کہ میں اسلام قبول کروں گا مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے میرے دل میں اسلام کی لگن پیدا ہوئی اور میں نے پختہ ارادہ کیا کہ مسلمان مسلمانوں میں جو سب سے بہتر ہو وہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں جو سب سے بہتر ہو میں اس کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے اسلام قبول کروں اللہ اکبر اس جستجو میں اسی خیال میں وہ تھا کہ نیند کا غلبہ ہو گیا وہ سو گیا نیند کا غلبہ ہو گیا خواب ہوا نیند کا غلبہ ہوا تب اس نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اللہ اکبر اس نے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اس کے دل میں ابھی ارادہ ہوا ہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا چاہیے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ جو مسلمانوں میں سب سے بہتر ہوگا جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں گے جس کا مقام و مرتبہ سب سے شاندار ہوگا جو متقی پرہزگار ہوگا میں اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کروں یہ سوچ سوچ کر کے جب وہ سو گیا نیند آئی نیند کا غلبہ ہوا تو وہ عیسائی کہتا ہے کہ میں نے خواب میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اللہ اکبر میں نے خواب میں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر سنان یعنی یہ کس کا نام سنان فرماتے ہیں کہ سنان تُو بغداد جا سنان تُو بغداد جا اور شیخ عبدالقادر جیلانی کے دستِ مبارک پر ایمان لے آ کیونکہ اس وقت دورو زمین پر شیخ عبدالقادر جیلانی سب سے بہتر ہیں سب سے بہتر ہیں سب سے بہتر ہیں اللہ اکبر یہ قول کسی اور کا نہیں خواب میں آ کر کہ خود حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام فرمارے خواب میں آ کر کہ خود حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام فرمارے آپ ادازہ لگائیں کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ ہے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام جیسی جلیل القدر شخصیت جلیل القدر ذات ایک جلیل القدر پیغمبر اپنے ماننے والے کے خواب میں آ کر فرمارے کہ جا بغداد جا وہاں شیخ عبدالقادر جلالی رہتے ہیں ان کے ہاتھ پر اسلام لے آ ایمان لے آ ان سے بہتر روح زمین پر کوئی نہیں ہے حضرتِ عیرامی آپ توجہ کریں کہ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑا مرتبہ فرانِ پیر غوثِ آزم دستگیر کا ہے اللہ اکبر فرانِ پیر کی شان و عظمت تو ایسے بڑی نلالی ہے میں کیا ارز کروں کیا آپ کو سناوں بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اور ہماری گناہگار زبان فرانِ پیر کی کیا شان و عظمت بیان کر سکتی ہے فرانِ پیر کی شان و عظمت تو بہت بڑی ہے ابھی ارز کروں گا آپ سے بہت بڑی شان و عظمت ہے آپ کو میں ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ بلکہ یہ مشاہدہ ہے ایک طرح کا مشاہدہ ہے اہلاللہ کا وہ مشاہدہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں آپ توجہ کریں ہم آپ حضور غوثِ سقلین سے محبت کرنے والے فرانِ پیر کو چاہنے والے فرانِ پیر کی محبت ہمارے دلوں میں ہے ابہ انجدنا ہم لوگ پرانِ پیر غوثِ آزم دستگیر سے عقیدت محبت رکھتے ہیں پورا عالم اسلام پرانِ پیر غوثِ آزم دستگیر سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے پوری دنیا میں سب سے بڑا سلسلہ سلسلے ایک قادریہ ہے پرانِ پیر کا سلسلہ ہے پرانِ پیر کا سلسلہ ہے اللہ اکبر آپ کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے یا آپ سے سچی محبت کرنے والے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام کتنا بڑا متباہ عطا فرمایا ہے بلکہ ان کے لئے کیسی کیسی خوشخبریاں اور بشارتیں دی گئی ہیں ذرا غور سے سنیے حضرت سحل بن عبداللہ تستوری رحمت اللہ تعالیٰ سے منقول ہے ایک روز اہلِ بغداد کی نظر سے حضور غوثِ عاظم غائب ہو گئے اللہ اکبر اہلِ بغداد کی نظروں سے پھرانے پھر غائب ہو گئے یعنی نظری نہیں آرہے کہ پھرانے پھر کہاں ہیں اللہ اکبر لوگوں نے آپ کو تلاش کیا اور دجلہ کی طرف گئے تو دیکھا کہ مچھلیاں بکسرت آپ کی طرف آ کر سلام کر رہی ہیں دریائے دجلہ کی طرف بغداد میں ہے دریائے دجلہ دجلہ کی طرف گئے تو دیکھا کہ مچھلیاں آپ کی طرف آ کر سلام کر رہی ہیں اور دستِ مبارک چوم رہی ہیں مچھلیاں پھرانے پیر کے دستِ مبارک چوم رہی ہیں دستِ مبارک کو بوسہ دے رہی ہیں اتنے میں نمازِ زہر کا وقت ہو گیا اور بھاری جائے نماز تختِ سلیمانی کی طرح ہوا میں معلق ہو کر بچ گئی جو سبز رنگ کی تھی اور سونے اور چاندی کے تاروں سے مرصہ تھی اللہ اکبر تختِ سلیمانی کی طرح ایک جانِ ماز آسمانی دنیا سے ظاہر ہوئی نمودار ہوئی جائے نماز اللہ اکبر سونے اور چاندی کے تاروں سے مرصہ تھی اس کے اوپر اللہ اکبر دو سطروں میں یہ آیتِ کریمہ لکھی ہوئی تھی کہ اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ پھر لکھا ہوا تک کہ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یہ اس کے دونوں طرف لکھا ہوا تھا اللہ اکبر کتنے میں بہت سے لوگ آئے جن کے چہروں سے وجاہت تپکتی تھی وہ سب کے سب جائے نماز کے برابر کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضور غوث السقلین غوث آعظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علی نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اس وقت عظمت و حیبت کا عجیب سما تھا جب تذبیر پڑھتے تو ساتوں آسمانوں کے فرشتے بھی آپ کے ساتھ تذبیر پڑھتے تھے اللہ اکبر پیرانے پیر جائے نماز پر ہیں تذبیر آپ پڑھتے اللہ کی تقدیس بیان کرتے اللہ کا ذکر کرتے تو وہ سارے اولیاء بیان کرتے ہیں کہ فرشتے بھی آپ کے ساتھ آسمانی دنیا پر رہنے والے ساتوں آسمان تک تذبیر پڑھنے لگتے جب آپ سمی اللہ لی من حمیدہ یہ پڑھتے تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر اللہ اکبر جب آپ یہ پڑھتے سمی اللہ لی من حمیدہ تو آپ کے لبوں سے سبز رنگ کا نور نکل کر آسمان کی طرف جاتا جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھی یعنی اے میرے پروردگار نماز سے فارغ ہو کر پیرانے پیر یہ دعا پڑھتے کہ اے میرے پروردگار میں تیری درگاہ میں تیری بارگاہ میں تیرے محبوب اور بہترین خلائق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہوں کہ تو میرے مریدوں کی اور میرے مریدوں کے مریدوں کی جو کہ میری طرف منصوب ہوں روح قبض نہ فرما مگر توبہ پر اللہ اکبر اللہ اکبر مولا میرے مریدوں کے مرید مریدوں کے مرید یعنی مجھ سے جو منصوب ہیں ان کی روح ان کے بدن سے مولا اس وقت تک نہ نکالنا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیں اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت سال فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر یعنی آپ یہ جو دعا فرما رہے تھے کہ مولا میرے مریدوں کی روح اس وقت تک ان کے بدن سے نہ نکالنا جب تک کی وہ توبہ نہ کر لیں جب آپ یہ دعا فرما رہے تھے تو حضرت سال فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعا پر فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت کو ایک بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا ایک بہت بڑے گروہ کو آمین کہتے ہوئے سنا جب آپ دعا ختم کر چکے تو پھر ہم نے یہ ندا سنی یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب آپ کی دعا مکمل ہوئی جس پر فرشتے آمین کہہ رہے تھے تو ہم نے آپ کی دعا ختم ہونے کے بعد یہ ندا سنی یہ آواز آئی کہ اے شیخ عبدالقادر جیلانی تم کو خوش خبری ہو اے شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کو خوش خبری ہو کہ ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے ہم نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے حضرت شیخ کا یہ بیان حضرت شیخ کا یہ ارشاد حضرت شیخ کی یہ دعا اللہ اکبر بلا شباہ ہم سب کے لیے بڑی اہمیت کا حامل و مالک ہے یہ باملہ اور آپ کی یہ دعا یہ دعا نہیں بلکہ بشارت ہے میرا یقین ہے اس بات پر آپ کا بھی یقین ہونا چاہیے اس بات پر کامل عقیدت ہونا چاہیے آپ کو اس بات پر کہ پیرانے پیر غوثِ عاظم دستگیر کا جو سچا مرید ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے اسے توفیقِ توبہ ضرور عطا فرمائے گا پیرانے پیر کے جو سچے غلام ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں توبہ کی عظیم نعمت ضرور عطا فرمائے گا یہ پیرانے پیر غوثِ عاظم دستگیر کی دعا ہے اس دعا پر فرشتوں نے آمین کہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تصدیق اور توصیق فرمائی ہے اور پیرانے پیر کو یہ خوش خبری دی ہے کہ اے عبدالقادر آپ نے جو دعا مانگی ہے ہم نے اس دعا کو قبول کر لیا ہے یہ ہمارا آپ کا اس بات پر کامل یقین ہونا چاہیے ظاہر اسی بات ہے کہ یہ ساری نعمتیں سچی عقیدت پر منصر ہیں بھروسے پر منصر ہیں ہمارا تعلق ہمارا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا پیرانے پیر سے اس رشتے کی مضبوطی پر یہ سارا کچھ منصر ہے پیرانے پیر یقینا کرم فرماتے ہیں اب دیکھیں پیرانے پیر کا مشہور زمانہ قصیدہ جسے قصیدہ غوثیہ کہتے ہیں اور آپ کے قصیدہ غوثیہ کی شان و عظمت اللہ اکبر بڑی نرالی ہے بڑی عجیب و غریب ہے پیرانے پیر کے قصیدے کو پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ پیرانے پیر کس قدر اللہ کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے تھے پیرانے پیر کے قصیدے کو قصیدے غوثیہ کو خاص طور پر آپ پڑھیں بے شمار آپ کے قصائد ہے میں جو قصیدہ آپ کی اب آپ کو سنانے جا رہا ہوں آپ اس پر توجہ کرے گے تو ایسے لگتا ہے کہ پیرانے پیر علم معرفت کے دریاں بہا رہے دریاں بہا رہے اللہ اکبر علم کا دریاں بہا رہے معرفت کا دریاں بہا رہے اور پیرانے پیر کے قصیدے کی شان و عظمت کا معاملہ یہ ہے کہ پیرانے پیر کا قصیدہ اور آپ کے قصیدے کا ایک ایک شیر اپنے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں مانی اور مطالب رکھتا ہے ایک ایک شیر اور پیرانے پیر کے قصیدے کے ایک ایک شیر کی روحانیت یہ ہے کہ جب کوئی قصیدہ غوثیہ احتمام کے ساتھ پڑھ لے اللہ تعالیٰ قصیدہ غوثیہ کے وسیرے سے دعاوں کو قبول فرماتا ہے رحمتیں نازل فرماتا ہے برکتیں عطا فرماتا ہے مشکلات دور کر دیتا ہے مسائب ختم کر دیتا ہے کامیابی کامرانی عطا فرماتا ہے اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ جو قصیدہ غوثیہ بڑی محبت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خطوحات عطا فرماتا ہے یہ پیرانے پیر کے قصیدے کی شان و عظمت ہے بڑا طویل قصیدہ ہے بلکہ قصائد ہیں پیرانے پیر غوثیہ اعظم دستگیر کے یہ پہلا قصیدہ پیرانے پیر کا اس کے میں چند اشعار آپ کو سنانا چاہوں گا وقت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے چند اشعار سنانا چاہوں گا اور یہ چند اشعار بھی ہمارے لئے بڑی نعمتیں رکھتے ہیں پیرانے پیر غوثیہ اعظم دستگیر اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں سقان الحب قصات الوصالی اللہ اکبر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئن للا شیئن للا شیئن للا کیا شان آپ کی ہے کیا عظمت آپ کی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ کریں فرماتے ہیں کہ سقان الحب قصات الوصالی فقلت لی خمرتی نحوی تعالی اللہ اکبر پیر غوثیہ اعظم دستگیر اللہ کے عشق میں اللہ کی محبت میں دوب کر یہ شیر کہتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے ہیں اللہ کے عشق نے اللہ کی محبت نے مجھے وصل کے وصل کے اللہ اکبر وصل کے پیالے پلائے ہیں پس میں نے اللہ تعالیٰ کے عشق کی شراب سے کہا اور میری طرف آہ اور میری طرف آہ اور میری طرف آہ یعنی پیرانے پیر غوثیہ اعظم دستگیر اللہ کے عشق کی طرف اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ اکبر ارز کرتے ہیں وَقُلْتُ لِسَائِرِ الْأَقْتَابِ لُمُّ بِجَانِ وَدْخُلِ أَنْتُمْ رِجَالِ پیرانے پیر غوثِ آزم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں نے سارے اکتاب سے کہا کہ آؤ میرے سلسلے میں داخل ہو جاؤ آؤ میرے سلسلے میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم میرے رفقہ ہو میرے ساتھی ہو مجھ سے محبت کرنے والے ہو پیرانے پیر غوثِ آزم دستگیر کے سلسلے کا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں تو یہ ارز کرتا ہوں کہ دنیا میں جتنے سلاسلے طریقت ہیں سب کی تازیم تقریم سر آنکھوں پر دنیا میں جتنے سلاسلے طریقت ہیں سب کا احترام سر آنکھوں پر یہ سلاسلے طریقت ان میں کوئی دریا ہے ان میں کوئی ندی ہے ان میں کوئی کواں ہے ان میں کوئی باولی ہے وغیرہ وغیرہ کوئی تالاب ہے ہر سلسلے کی شان و عظمت اپنی جگہ جدا ہے مگر پیرانے پیر غوثِ آزم دستگیر کا سلسلہ سلسلے قادریہ ایسی عظمتوں والا ہے کہ یہ سلسلہ سمندر کی مانند ہے سمندر کی مانند ہے اللہ اکبر یہ پیرانے پیر کے سلسلے کی شان ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سارے اکتاب سے کہا کہ آؤ میرے سلسلے میں داخل ہو جاؤ عام لوگوں سے نہیں اکتاب یعنی ولیوں میں ایک درجہ ہے اکتاب کا اس درجے میں رہنے والے یا اس درجے پر فائز اکتاب سے اللہ والوں سے پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ آؤ میرے سلسلے میں داخل ہو جاؤ کیا شان ہے پیرانے پیر کی اللہ اکبر اور فرماتے ہیں پیران پیر غوثِ عاظم دستگیر کہ انل بازیو اشحبو کل شیخ ومن ذا فل رجال تیم سالی پیران پیر غوثِ عاظم دستگیر فرماتے ہیں کہ میں تمام مشایق کے درمیان ایسا ہوں تمام مشایق کے درمیان تمام شیوک کے درمیان ایسا ہوں جیسا بازِ اشحب پرندوں میں یعنی پرندوں میں پرندوں کا سردار بازِ اشحب ایک پرندہ فرماتے ہیں کہ میں مشایق کے درمیان ایسا ہی ہوں جیسا بازِ اشحب پرندوں میں مردانِ خدا میں سے کون ہے مردانِ خدا میں سے کون ہے بتلاؤ جو میری مثل ہو اللہ اکبر اللہ اکبر یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیئر للا پیران پیر اللہ کے عشق میں اللہ کی محبت میں ڈوب کر کے فرما رہے ہیں بتاؤ اللہ کے بندوں میں مردانِ غیب میں اولیاء میں اللہ کے مقرب بندوں میں کون ہے کون ہے میری مثل کون ہے میری جیسا بتاؤ پیران پیر کا یہ دعویہ پیران پیر کا یہ دعویہ بغیر دلیل کے نہیں ہے عرض کروں آپ سے پیران پیر کا یہ دعویہ کہ کون ہے مردانِ غیب میں یا اہل اللہ میں بتلاؤ میری طرح کون ہے میری طرح میری مثل کوئی ہے یہ جو پیران پیر دعویہ کر رہے اس کی دلیل خود پیران پیر کی ذات ہے جی اس کی دلیل خود پیران پیر کی ذات ہے پیران پیر کی ذات کو پڑھ ہو تو پتا چلے اللہ تعالیٰ نے غوثِ عاظم کو جیسا بنایا ہے ویسا حضور کی امت میں کسی کو نہیں بنایا ویسا حضور کی امت میں کسی کو نہیں بنایا اللہ اکبر پیران پیر بڑے مطبع کی ارشادات پیران پیر کے ہیں وقت مجھے اجازت نہیں دی رہا ہے مجھے اپنی گفتگو سمیٹ نہیں ہے بس میں ارز کرتا ہوں پیرانی پیر غوثِ آزم دستگیر بڑی شاندار یہ قصیدِ غوثی آپ پڑھیں گے ایک بڑا عجیب و غریب قیف تاری ہوگا پیرانی پیر کے قصیدے کو پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَوْا الْقَيْتُ السِّرِّ فَوْقَ مَيِّتِن لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَعْلَى مَشَالِي اللہ اکبر پیرانی پیر غوثِ آزم دستگیر فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز مردے پر ڈاز دوں تو وہ فوراً اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو اور چلنے لگے اللہ 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 پیرانی پیر کی یہ شاند پیرانی پیر کا یہ ارشاد بلا شبا بلا شبا بلا شبا پیرانی پیر کا مثل کوئی نہیں آپ خود فرماتے میں اپنے ناقص مطالعے کی بنیاد پر ارس کر رہا ہوں پڑھئے پیرانی پیر کو تو پتا چلے گا اور اپنی زبان پر بے ساخت آئی آپ الفاظ لائے گے کہ غوثِ آزم جیسا کوئی نہیں یہ عظمتِ غوثِ آزم ہے یہ قصید ہے غوثیہ کی شان پڑھئے فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراں اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو اور چلنے لگے چلنے لگے اسی لئے وہ روایت اس موقع پر میں عرض کرنا چاہوں گا پیرانی پیر غوثِ آزم دستگیر چیلنج ہوا نا پیرانی پیر کو چیلنج کیا گیا تھا عیسائیوں نے چلنج کیا تھا بغداد میں رہنے والے چلنج یہ تھا کہ ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے آپ کے پیغمبر کا کوئی واقعہ ہو تو ایسا سنائیں پیرانی پیر غوثِ آزم دستگیر نے یہی فرمایا تھا کہ میرے پیغمبر کی شان بہت بڑی ہے میں میرے پیغمبر کا ایک امتی ہوں چلو میں تمہیں میرے پیغمبر کی شان دکھاتا ہوں قبرستان لے گئے قبرستان لے گئے قبرستان لے گئے فرمایا کہ اس قبرستان میں جو سب سے پرانی قبر ہوگی قدیم قبر ہوگی یعنی ہے کہ اس قبر میں جو مردہ ہوگا وہ سب سے قدیم ہوگا پرانی قبر سب سے اس قبر پہ لے چلو اس قبر پہ پیرانی پیر پہنچے اللہ اکبر کیا شان غوثِ آزم کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنا راز مردے پر ڈال دوں تو وہ فوراں اللہ کی قدرت سے اٹھ کھڑا ہو جائے اور چلنے لگے اٹھ کھڑا ہو جائے اور چلنے لگے پیر غوثِ آزم دستگیر رحمت اللہ تعالی کی شان دیکھئے عظمت دیکھئے کتنی نرالی ہے کیسی ہے اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی غوثِ آزم اس قبر کے قریب پہنچے فرماتے ہیں کہ یہی قبر پرانی قبر غوثِ آزم دستگیر کی شان و عظمت ظاہر ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرانے پیر کے ذریعہ اپنا موجزہ ظاہر فرماتے ہیں غوثِ آزم اپنی کرامت ظاہر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے کہ اے بندوں دیکھو میرا بندہ عبدالقادر کیسی شان والا ہے میں نے اپنے بندے عبدالقادر کو کیسی قوت کیسا پاورتہ کیا ہے پرانے پیر غوثِ آزم دستگیر اللہ اکبر فرماتے ہیں نا کہ ٹھوکر مارتے ہیں ٹھوکر ارشاد فرماتے ہیں کم بِعِذْنِ عیسائی بھی ساتھ ہے وہ بھی دیکھ رہے عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کم بِعِذْنِ اللہ اے مردے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا پرانے پیر یہاں کہہ رہے ہیں کہ اے مردے عبدالقادر کے حکم سے زندہ ہو جا کتنا فرق ہے کتنا فرق ہے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبدالقادر کو کیسی شان تا فرمائی ہے وہاں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کم بِعِذْنِ اللہ کہتے ہیں اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو مردہ زندہ ہوتا تھا اب پرانے پیر کہہ رہے ہیں ارشاد فرما رہے ہیں حکم دے رہے ہیں کہ عبدالقادر کے حکم سے زندہ ہو جا اہلِ مجلس بھیان کرتے ہیں کہ پرانے پیر جیسے ہی یہ فرمایا کہ عبدالقادر کے حکم سے زندہ ہو جا قبر شک ہو گئی مردہ زندہ ہو گیا اللہ اکبر پرانے پیر نے مردے کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے پرانے پیر کی شان کو ظاہر فرما دیا آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنا راز مردے پہ دال دوں تو مردہ زندہ ہو جائے کھڑا ہو جائے اور پرانے پیر کی شان ایسی ہے کہ پرانے پیر اپنا راز دال دے توجہ فرما دے دعا کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے اور آج ایک ہزار سال مکمل ہونے کو ہیں پرانے پیر غوثِ آزم دستگیر کی یہ زندہ کرامات میں سے ہیں کہ جو بھی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے سچی محبت کرتا ہے اپنے تعلق اپنے رشتے کو پرانے پیر سے عقیدت اور محبت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے پرانے پیر آج بھی اس پر توجہ فرماتے ہیں یہاں تک کی مردہ دل ہوتا ہے تو پرانے پیر کی توجہ سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں مردہ دلوں میں بھی زندگی آ جاتی ہے یہ شان ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی اور فرماتے ہیں کہ وَمَا مِنْحَا شُحُورٌ اَوْدُحُورٌ تَبْتَمُرُّ وَتَنْقَذِي اِلَّا اَتَعَلِي پرانے پیر غوثِ آزم دستگیر فرماتے ہیں کہ مہنے اور زمانے جو گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں بلا شبا وہ میرے پاس ہو کر گزرتے ہیں جو مہنے گزر چکے سال گزر چکے جو گزرنے والے ہیں وہ میری اجازت کے ساتھ گزرتے ہیں ہم یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ ارز کرتے ہیں بار بار سناتے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالی نے یہ مقام و مرتبہ پرانے پیر کو بحض اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے پرانے پیر یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ اللہ کی عطا سے فرما رہے ہیں اس لیے کہ جب بندہ اللہ کا قرب پا لیتا ہے بندے کو جب اللہ اپنا بنا لیتا ہے تو زبان اس کی ہوتی ہے بولتا اللہ ہے نا گفتہ او گفتہ اللہ بوت یہی شان پرانے پیر غوثِ آزم دستگیر کی ہے پھر آپ اپنے مریدوں کو خوش خبری دیتے ہیں کہ مریدی لا تخف اللہ ربی اللہ 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 مریدی لا تخف اللہ ربی اتعنی رفعتن نلت المنالی اللہ اکبر پرانے پیر فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید کسی سے مت ڈر اللہ تعالی میرا رب ہے کیا لاد پیار ہے دیکھئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی میرا رب ہے اس نے مجھے وہ بلندی اتا فرمائی ہے کہ جس سے میں اپنی مطلوبہ عرضوں کو پا لیتا ہوں میں اپنی مطلوبہ عرضوں کو پا لیتا ہوں اللہ میرا رب ہے اللہ نے مجھے دیا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے پیرانے پیر کی شان و عظمت کو اور آپ کے ان چیلنجز کو سن کر کے احتراز مت کرو اس لیے احتراز مت کرو کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے بار بار کہتے خود پیرانے پیر فرماتے ہیں اللہ میرا رب ہے یعنی اللہ میرا پالنے والا ہے اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے اور جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو پیرانے پیر اس رنگ میں ظاہر تو ہوں گئی کیا شان ہے پیرانے پیر کی کیا عظمت ہے پیرانے پیر کی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پیرانے پیر کے مرید بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں سچے پکے قادری بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں حضور غوث السقلین فرماتے ہیں بلاد اللہ ملکی تحت حکمی بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قبل قد سفالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کہ تمام شہر میرے زیر فرمان ہیں اور پیدا ہونے سے قبل ہی میرا قلب اللہ نے مصفح کر دیا ہے پھر فرماتے ہیں کہ نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی کے تمام شہروں کو دیکھا تو سب ملکر رائی کے دانے کے برابر دکھائی دینے لگے سب ملکر رائی کے دانے کے برابر دکھائی دینے لگے اور پھر مریدوں کے لیے پرانے پیر ایک عظیم خوشخبری دیتے ہیں کہ مریدی لا تخف واشن فا انی اللہ اکبر مریدی لا تخف واشن فا انی ازوم قاتل اند القتالی اللہ اکبر توجہ کرے پرانے پیر کے غلام پرانے پیر سے محبت کرنے والے اے میرے مرید کسی بد باطل مخالف سے نہ ڈر اے میرے مرید کسی بد باطل مخالف سے نہ ڈر کیونکہ لڑائی میں میں نہایت ثابت قدم اور دشمن کو ہلاک کرنے والا ہوں پرانے پیر کے سچے مریدوں کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پرانے پیر غوثِ آزم دستگیر اپنے غلاموں کے لیے کافی ہے اپنے غلاموں کے لیے کافی ہے اور یہ شیر تو پرانے پیر غوثِ آزم دستگیر کی بارگاہ میں آپ بغداش شریف جائیں وہاں پرانے پیر کی بارگاہ میں آپ کی چوکھٹ پہ لکھا ہوا ہے ارز کرتے ہیں کہ وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُرُ اِسْمِ وَجَدِّ سَاحِبُ الْأَيْنِ الْكَمَالِ اللہ اکبر پرانے پیر فرماتے ہیں کہ اور عبدالقادر میرا مشہور نام ہے میرے نانا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرچشمِ کمال ہیں سرچشمِ کمال ہیں یہ قصیدِ غوثیہ کے میں چند منتخب اشار پرانے پیر کی بارگاہ میں نظر کرنی کی سعادت حاصل کر رہا تھا اور میں آپ سے ارس کروں کہ قصیدِ غوثیہ سرسلِ قادریہ میں مستقل طور پر وضائف کی حیثیت رکھتے ہیں پیرانے پیر کے قصیدے بلکہ پیرانے پیر کے قصیدے کا ایک ایک شیر ایک ایک ذکر کی حیثیت رکھتا ہے پیرانے پیر کے قصیدے کے ایک ایک ذکر کی شان نرالی ہے بس تھوڑا سا معنی سمجھ کر کے ہمیں پڑھنا چاہیے ترجمے کے ساتھ کتابوں میں یہ قصیدہ موجود ہے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اس کا مطالعہ ضرور کریں اور خصوصیت کے ساتھ پیرانے پیر غوث آزم دستگیر کی گیاروی شریف کا احتمام کریں میں آپ سے کل بھی گزارش کیا تھا جمعے کے خطاب میں آج بھی گزارش کر رہا ہوں آپ پیرانے پیر کی گیاروی کا احتمام کریں حضور غوث السقلائن کی گیاروی شریف کا ضرور احتمام کریں اس لیے کہ یہ عمل مبارک پیرانے پیر غوث آزم دستگیر کا بڑا محبوب عمل ہے آپ خود گیاروی شریف فرماتے تھے ایک روایت کے مطابق آپ کا وصال سترہ ربیع الثانی کو ہے مگر یہ کہ آپ گیاروی شریف ہر ماہ کی گیارہ تاریخ کو پیرانے پیر غوث آزم دستگیر اہل بغداد کو کھانا کھلاتے تھے اسی دن سے آپ کی یہ نیاز مشہور ہو گئی گیاروی شریف کی نیاز پوری دنیا میں بڑے احتمام کے ساتھ گیاروی شریف کا احتمام ہوتا ہے میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ گیاروی شریف کا احتمام کریں خود بھی کھائیں گھر والوں کو کھلائیں دوستہ حباب کو کھلائیں کوشش کریں کہ پیرانے پیر غوث آزم دستگیر غریبوں مسکینوں یتیموں کو بلا کر کے کھلاتے تھے پیرانے پیر کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے غریبوں یتیموں مسکینوں کو آپ کھانا کھلائیں پیرانے پیر کی گیاروی کا آپ ضرور احتمام کریں اور پیرانے پیر کی تعلیمات پر عمل کریں جیسے کی بھوکوں کو کھانا کھلانا آپ کو بہت پسند تھا غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا آپ کو بہت پسند تھا یہ عمل پیرانے پیر کو بہت پسند تھا عبادت ریاضت میں پیرانے پیر کا کوئی جواب نہیں پیرانے پیر خود نماز کے بڑے پابند ہیں اپنے مریدوں کو بھی نماز کا پابند بننے کی تعلیم فرماتے ہیں دن میں روزہ رات بھر عبادت یہ پیرانے پیر کی شان کسرت سے قرآن مجید تلاوت کرنے والے کسرت سے روزہ رکھنے والے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے غریبوں مسکینوں یتیموں کو کھانا کھلانے والے ہم غوث آزم کے چاہنے والے ہیں غوث آزم سے محبت کرنے والے پیرانے پیر کے غلام ہیں پیرانے پیر کے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں پیرانے پیر سے ہم سب کو بڑی محبت ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیرانے پیر کی ان تعلیمات پر بھی عمل کریں انشاءاللہ بیزن اللہ مزید پیرانے پیر کی شان و عظمت کا بیان جاری رہے گا اللہ تعالی ہم سب پر کرم فرمائے پیرانے پیر کی گیاروی کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے پیرانے پیر کی نیاز کی برکتیں ہم سب کو عالم اسلام کو عطا فرمائے اور پیرانے پیر کی گیاروی شریف کی وسیلے سے اے اللہ ہماری چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاہ شیاری کو درگزر فرما مولا ہماری روٹی روزی میں گھروں میں کاروبار میں رزق میں نیکیوں میں کمائیوں میں برکتیں عطا فرما مولا قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما اور پیرانے پیر کی چوکٹ سے بٹنے والی خیرات کا خصوصی حصہ عطا فرما مولا ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا ہے مولا پیرانے پیر کی وسیلے سے ہمیں وہ بھی عطا فرما مولا تبارک و تعالی عالم اسلام پر اسلامیان ہند پر بالخصوص وطن عزیز میں رہنے بسنے والے کرڑوں مسلمانوں کی جان مال عزتابروں کی حفاظت فرما آمن سم آمن وما علینا اللہ البلاغ المبین